مرحبا جی میرا نام عمر زریعہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل جابز کی تلاش تیار ویلکم کرتے ہیں فرینڈز ایک نئی ویڈیو کے ساتھ بہت زبردست جابز ہیں پنجاب سیف سٹی اتھارٹی کی جانب سے جو کہ پولیس کا ہی محکمہ ہے ایمپلائیمنٹ اپنچنیٹیز ہے آپ کے لئے ایگزیکیوٹیو آفیسر ٹیلی کام کی جابز ہیں اس کے بعد سیکنڈ نمبر پر اگر دیکھیں تو یار ایگزیکیوٹیو آفیسر کی جابز ہیں اور ایگزیکیوٹیو آفیسر کی جابز ہیں نیچے پھر ایگزیکیوٹیو آفیسر کی جابز ہیں فائیو نمبر پر ڈپٹی ایگزیکیوٹیو آفیسر کی جابز ہیں اور پھر سکس نمبر پر بھی ڈپٹی ایگزیکیوٹیو آفیسر کی جابز ہیں ٹھیک ہے اس سے نیچے اگر دیکھیں سیونتھ نمبر پر ایسسٹنٹ ایگزیگوٹیو آفیسر فیسیلیٹیز کی جابز ہیں پھر گرافک ڈیزائنرز کی جابز ہیں فائننس دیپارٹمنٹ کی جابز ہیں اس کے بعد لوجسٹکس کی جابز ہیں اور پھر ایگزیگوٹیو آفیسر کی جابز ہیں اور جونئر ایگزیگوٹیو آفیسر ٹرانسپورٹ کی جابز ہیں ڈرائیور کی جابز ہیں ڈسپیچ رائیڈر کی جابز ہیں اس کے بعد آفیس اٹینڈنٹ نیب قاسد کی جابز ہیں چوکی دور کی جابز ہونے والی ہیں سیپر کی جابز ہیں تو یہ ساری جابز آپ کو کیسے ملے گی اور کن جو ہے شرائط پر ملے گی یہ ساری ایٹو زیٹ مکمل انفرمیشن لکھی ہوئی ہے نمبر ون یہاں پر جو ایگزیکیوٹیو آفیس اور ٹیلی کام کی جابز ہیں اس کے لیے ایک پوسٹ ہے منیموم آف سکسٹین ایئرز ایڈوکیشن آپ کے پاس ہونی چاہیے الیکٹرک یا الیکٹرونکس انجینرنگ اور آرلیٹڈ فیلڈ تو اس کی ریلیٹڈ فیلڈ کے اندر آپ کا چھے سال کا ایکسپریئنس بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے اور ایج لیمٹ یہاں پر ٹونٹی سیونز ٹو تھرٹی فائیو ایئرز والے یہاں پر اپلائی کر سکیں گے تو فرینز یہاں پر سیکنڈ نمبر پر جو جابز ہیں ایکزیکیوٹیو آفیس اور بیگ ڈیٹا کی جابز ہیں اس کے لیے دو ویکنسز ہیں اور منیموم جو اس کی جو کرائیٹیریا ہے وہ یہاں پر سکسٹین ایئرز ایڈوکیشن ہے اور اپریشنل ریسرچ اینڈ کمپیوٹر سائنس اور ساپویر یا پھر کمپیوٹر انجینرنگ اور ریلیٹڈ فیلڈ میں آپ کے پاس سکسٹین ایئرز ایڈوکیشن کمپلیٹ ہونی چاہیے اور آپ کے پاس سکس ایئرز ایکسپریئنس ان ریلیٹڈ فیلڈ آپ کے پاس ہونا چاہیے اس کی بھی ایج لیمٹ جو ہے بیگ ڈیٹا ایگزیکیوٹیو آفیسر کی جو ایج لیمٹ ہے یہ بھی 27 to 35 ہے تو نیچے تھرڈ نمبر پر چلتے ہیں اس کے لیے بھی سیم کرائیٹیریا ہے اور یہاں پر اس کی جو نمبر آف سیڈز ہیں پوسٹ ہیں جو ایک ویکنسز کے لیے اور یہاں پر ایگزیکیوٹیو آفیسر ورکس کی جو جاب ہے اس کے لیے بھی آپ کے پاس سیم ایز ایز کرائیٹیریا ہے اور آپ کی ایج ریکوائرمنٹ بھی وہی ہے یہاں پر 5 نمبر پر جب ہم آتے ہیں ڈیپٹی ایگزیکیوٹیو آفیسر کی جو جابز ہیں یہاں پر کوڈی نیشن یہاں پر لکھا ہوا ہے اور اس کے لیے ایک ویکنسی ہے اور ماسٹر آپ کے پاس ایجوکیشن ہونی چاہیے ریکوگنائزڈ یونیورسٹی ان مینجمنٹ سائنسز یا سوشل سائنسز ایکانومکس وغیرہ میں آپ کے پاس چار سال کا ایکسپیرینس بھی ہونا چاہیے اور پچیس سال سے تیتیس سال والے اپلائی کر سکتے ہیں اس جاب کے لیے اور نیچے سکس نمبر پر جب ہم آتے ہیں ڈیپٹی ایگزیکیوٹیو آفیسر لٹی ای فور جی کی جابز ہیں جو ہے اس کے لیے دو اس کی ویکنسز ہیں اس کے بعد چار سال کا آپ کے پاس ایکسپیرینس ہونا چاہیے ریلیٹڈ فیلڈ میں اور سارا کچھ یہاں پر لکھا ہوا ہے پچیس سے تیتیس سال والے اپلائی کر سکیں گے سیون نمبر پر جو ہے اسسٹینٹ ایگزیکیوٹیو آفیسر کی فیسیلیٹیز کی جابز ہیں اس کے بعد آپ کے پاس یہاں پر بھی بیچرل لیول ہونا چاہیے یعنی کہ الیکٹریکل یا میکینیکل الیکٹرونکس کمپیوٹر انجنرنگ اور ارلیٹڈ فیلڈ میں آپ کے پاس دو سال کا تجربہ بھی ہونا لازمی ہے تیس سال سے اٹھائیس سال والے اپلائی کر سکیں گے اس کے علاوہ یہاں پر نہیں اپلائی کر سکتے نائیت نمبر پر آ جائیں ہیں ایٹ نمبر پر اسسٹینٹ ایگزیکیوٹیو آفیسر کی جابز ہیں گرافک ڈیزائنر کنٹینٹ رائٹنگ کی جابز ہیں منیمم آف سکسٹین ایئرز ایڈوکیشن آپ کے پاس ہونے چاہیے پولیٹیکل سائنس یا مارکیٹنگ یا ماسک کمیونکیشن وغیرہ میں آپ لوگوں نے سکسٹین ایئرز ایڈوکیشن مکمل کی ہو یا آپ کے پاس دو سال کا ایکسپیرینس بھی ہو تو تب ہی آپ لوگ اس پر اپلائی کر سکو گے اور تیس سال سے اٹھائیس سال والے اس میں بھی فرینڈز اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد یار نیچے آجاو نائیت نمبر پر تو ایسسٹین ایگزیکیوٹیو آفیسر کی جابز ہیں فنانس میں تو منیمم آف سکسٹین ایئرز ایڈوکیشن ان فنانس اکاونٹنگ اور بزنیس ڈسیپلز فرم آف ویل ریپورٹیڈ یونیورسٹی منیمم آف ٹو ایئرز آپ کے پاس ورک ایکسپیرینس ان دا ریلیوینٹ فیلڈ میں ہونا چاہیے ٹوئنٹی تھری تو ٹوئنٹی ایٹ ایئرز آپ کی ایڈوکیشن سوری آپ کی جو ایج لیمٹ ہے وہ اس کے درمیان درمیان آپ لوگ اس پر بھی اپلائی کر سکتے ہو اسسٹین ایگزیکیوٹیو آفیسر لوجسٹکس کی جابز ہیں ٹیپ نمبر پر اس کے لیے سکسٹین ایئرز ایڈوکیشن ہونی چاہیے آپ کی بزنس ایڈمنیسٹریشن میں کامرس میں یا سپلائی چین مینجمنٹ اور لوجسٹکس میں اور آپ کے پاس دو سال کا ورکنگ ایکسپیرینس بھی ہونا چاہیے لوجسٹکس ڈپارٹمنٹ اور ویل رپوٹڈ ارگنائزیشن کی طرف سے 23 سال سے 23 سال کے درمیان والے اپلائی کر سکیں گے اور نیچے 11 نمبر پر ایگزیکیوٹیو آفیسر کی جابز ہیں یہاں پر یہ بھی سکسٹین ایئرز ایڈوکیشن آپ کے پاس سوشل سائنسیز بزنس ایڈمنیسٹریشن یا پھر ایڈمنیسٹریشن لا کامرس اور لیٹیڈ ڈسیپلز میں آپ کے پاس ایڈوکیشن کمپلیٹ ہونی چاہیے اور دو سال کا آپ کے پاس ایکسپیرینس ہونا چاہیے اور وہی ایج لیمٹ اس میں بھی 23 سال سے 23 سال اپلائی کر سکیں گے نیکسٹ آ جاتا ہے جونئر ایگزیکیوٹیو آفیسر کی جابز ہیں اس میں منیمم آپ کے پاس ایڈوکیشن جو ہے بیچلرز ڈگری اور ڈپلومہ ان در ایلیونٹ فیلڈ منیمم ون یئر آپ کے پاس ایکسپیرینس ہونا چاہیے سرونگ ایز ٹرانسپورٹ سپروائزر کی حیثیت سے 20 سال سے 30 سال والے اپلائی کر سکتے ہیں اس پر اور ڈرائیور کی جابز آ جاتی ہیں 13 نمبر پر اور میڈل فرام آر ریکگنائزڈ بورڈ آپ کے پاس میڈل ایڈوکیشن ہونی چاہیے اور 3 سال کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے لٹی وی یا ایس ٹی وی ڈرائیور لائسنس بھی اس پر ریکوائر رکھا ہے انہوں نے آپ کے پاس وہ بھی ہونا چاہیے تب ہی آپ لوگ اپلائی کر سکو گے اور 25 سال سے 35 سال کے درمیان والے اس پر اپلائی کر سکتے ہیں ڈسپیچ رائیڈر کی جابز ہیں 14 نمبر پر میٹرک آپ کے پاس اٹلیسٹ سیکنڈ وی ان کے ساتھ ہونا چاہیے اور 3 سال کا ورکنگ ایکسپیرینس بھی ہونا چاہیے پرائیویٹ سیکٹر with valid motorcycle driving لائسنس بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے 18 سال سے 25 سال والے اس پر اپلائی کر سکتے ہیں آفیس اٹینڈنٹ نیب کاست کی جابز ہیں 15 نمبر پر اور 6 اس کی جو ہیں vacances ہیں literate والے بھی اپلائی اس میں کر سکیں گے یعنی کہ لو ایڈوکیشن والے اس پر بالکل اپلائی کر سکتے ہیں دو سال آپ کے پاس ایکسپیرینس ہونا چاہیے فیلڈ آف ورکنگ ان دا پبلک پرائیویٹ سیکٹر یعنی کہ نیب کاست کی حصیت سے پہلے آپ کہیں دو سال سے آپ کام کر رہے ہوں آپ کے پاس دو سال کا تجربہ اور آپ کے پاس مہارت ہو تو آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں کون لوگ 20 سال سے 30 سال کے درمیان والے تو نیکسٹ یار فردر اس میں 16 نمبر پر چوکی دار کی جابز ہیں literate آپ کی ایڈوکیشن یہاں پر بھی ریکوائر ہے اور پھر سوری تین سال کا آپ کے پاس ہینڈ زون ایکسپیرینس in relevant field of working and physical fitness وغیرہ آپ کی ہونی چاہیے 25 سے 35 سال کے درمیان والے جو افراد ہیں وہ اپلائی کر سکیں گے نیکسٹ 17 نمبر پر سیپر کی جابز ہیں literate آپ کی ایڈوکیشن ہونی چاہیے minimum of 2 years working experience as سیپر in public private sector public private sector میں آپ لوگ نے دو سال کام کیا ہو آپ مہارت رکھتے ہو تو تب ہی آپ لوگ اپلائی کر سکو کہ 21 سال سے 35 سال اس کی age limit رکھی گئی ہے تو نیکسٹ یار آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر جنرل انفارمیشن and instructions کے بارے میں بتایا گیا ہے آپ ویڈیو کو پوز کر کے بھی یہاں سے ڈیڈ کر سکتے ہیں اور میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں اس کے علاوہ آپ ایڈورٹائزمنٹ اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو اسی ویڈیو کے لنک description میں میں نے آپ کو ویب سیٹ کا لنک دیا ہے وہاں سے جا کے اس ایڈورٹائزمنٹ کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور جا کر online apply کر سکتے ہیں online apply کا بھی میں آپ کو مکمل انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ویڈیو کو آپ لوگوں نے بلکل سکپ نہیں کرنا تو اب چلتے ہیں دیکھیں یہاں پر detailed job description in terms and conditions of the pose are available at اب آپ لوگوں نے یہاں کیا کرنا ہے psca.gop.pk slash carrier آپ لوگوں نے لکھ لینا ہے گوگل پر یہاں آپ لوگ میری ویب سائٹ پر جا سکتے ہیں جو کہ لنک آپ کو description میں ملا ہوا ہے اب وہاں پر click کر کے directly یہاں پر جا سکتے ہیں اور اس کے اوپر آپ لوگوں نے 3 طریق اور آگے 6 آپ کو جو منت ہے اور 2022 آپ کو جو یہاں پر دیا گیا ہے وہ year ہے 3 طریق 6 مہینہ آپ کے پاس آخری طریق ہونے والی ہے آپ لوگ اس سے پہلے پہلے year apply کر سکتے ہو apply کرنے کے لئے آپ کے پاس جو ہے pasted copies جو ہونے چاہیے وہ آپ کے پاس پاسپورٹ سائز آپ کے پاس فوٹو آپ پی اپنی فوٹو کی فوٹوگراف ہونے چاہیے اور cnic اور domicile educational testimonials metric onwards and experience certificates via courriel to the educational following address not later than 6 6 6 2022 candidate should clearly mention the name of the applied position on the envelope آپ لوگ اپنے لفافے پر جو آپ کو ان کو رسال کریں گے اس کے اوپر بھی آپ لوگ نے کیا کرنا ہے اپنا name clearly لکھنا ہے اور اپنے جو آپ جس سے post کے اوپر apply کرنا چاہتے ہیں وہ post کا name آپ لوگ نے ساتھ میں mention کرنا ہے اوپر لکھنا ہے اپنے envelope کے اوپر اس کے بعد candidates already applied employed in government or semi government organizations must کنڈیشنز نیچے یہاں پر آپ کو ایک option ملے گا carrier نام سے option ہو گا آپ لوگ نے اس کے اوپر دیکھیں تو آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ پر اگر آپ کو نظر آ رہا ہو carrier آپ کو دکھائی دیے گا carrier کے اوپر آپ لوگ کیا کرنا ہے کلک کر لینا ہے اور یہاں پر دیکھیں میں اس کے اوپر جیسے کلک کروں گا تو ہمارے سامنے ایک نیا انٹرفیس اوپن ہو جائے گا یہاں پر کو سکرول ڈون کریں گے تو آپ کے سامنے ایک جو ہے اپلائی فارم والا جو پورٹل ہے وہ آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا آپ لوگ نے یہاں پر کیا کرنا ہے یہ دیکھیں آپ کو فرسٹ ہی نمبر پر اپلائی اوپرچونیٹیز ایڈ پنجاب سیف سیٹیز آتھوریٹی بیس پانچ دو ہزار بائیس یہاں پر لکھا ہوا ہے کلوزنگ ڈیٹ تین چھ دو ہزار بائیس یہاں پر لکھا ہوا ہے اوپن ایڈویٹیز یہ دیکھیں اس کا ایڈویٹیز آپ یہاں سے دیکھ سکتے اور اپلائی اون لائن ریڈ کلر میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس کے اوپر آپ لوگ نے کلک کر لینا ہے جیسے آپ اس کے اوپر کلک کر ہوگے تو آپ کے سامنے اپلائی فارم جو ہے وہ اوپن ہو جائے گا اب آپ لوگ کیا کرنا ہے یہاں پر اپنا ایمیل جو ہے وہ یہاں پر انپوٹ کر سکتے اور آپ کے پاس جو اس کا پاس ورڈ ہے اگر آپ لوگ اکا نہیں ہے تو سائن اپ کر نا ہے ورنہ سائن ان کر کے آپ لوگ کیا کر ہوگے اس کے اوپر کلک کر دیں گے تو جیسے آپ لوگ اس کے اوپر کلک کر دیں گے تو آپ کے سامنے انفرمیشن آپ سے کچھ ریکوائر ہوگی وہ آپ لوگ نے یہاں پر انپوٹ کر دینا ہیں اور آپ لوگ نے پلائے نہ کے اوپر کلک کر دینا اور آپ کا پلائے ہو جائے گا تو آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کرو اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے تاکہ دوسرے لوگوں تک بھی یہ ویڈیو جا سکے تو ملتے ہیں کچھ ایسی ہی شاندار ویڈیو میں آپ کے ساتھ تو تب تک کے لئے اپنا بھی خیال رکھئے اور ویڈیو دیکھتے رہیے گا تب تک اللہ حافظ